او ایسی کا نیا فرنٹ اور کس کو لگے گا کرنٹ بہت سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں دن کی بڑی بحث میں ہوں جبار خان سال دو ہزار بائیس کا ویدھان سبا کا اتر پردش کا چناؤ آسد الدین او ایسی ایک وقت تھا جب اپنے بھائی اکبر الدین او ایسی کی وجہ سے سرخیوں میں آئے مگر بیہار کی ویدھان سبا چناؤں میں پانچ سیٹے جیت کر کے اتر پردش کے سیاسی سمیکرن کو کہیں نہ کہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ وپکشی پارٹیوں کے لیے خاص طور پر وہ پارٹیاں جو سیکلزم کا دم بھرتی ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرنٹ پیدا کر رہے ہیں اب یہ کرنٹ ان کو کس طور پر ڈیمج کرے گا یا پھر راجنیتک سمیکرن کو یہ بنائے گا یا بگاڑے گا آج اسی مددے کو لے کر کے چرچہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص مہمان اس وقت جڑ چکے مگر چرچہ کے شروعات کریں یا ان کا تعریف کریں اس سے پہلے آئے ریپورٹ پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ بیہار ویدھان سبا کے چناؤں میں او ایسے کی پارٹیاں گھٹ بندن کو ملی جیت نے ایک اکسیجن تو دیا ہے لیکن آر جی ڈی گھٹ بندن کو بڑا جھٹکا بھی دیا کیا ویسا ہی کچھ اتر پردرش میں سمیکرن بنے گا بی جی پی کے لیے یا سمیکرن بگڑے گا خاص طور پر سماجوادی پارٹی کے لیے چرچہ کے شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں ان کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ کے طور پر ہمارے ساتھ میں انیروت سنگھ جی ہیں کانگریس پارٹی کے نیتہ سائف خان صاحب ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے آپ کا سواگتہ اور ورشت پترکار کے طور پر پروکتہ پارٹی جی ہمارے ساتھ میں ہیں سواگتہ سر آپ کا ساتھ میں سنجے اگروال جی ہیں جو کہ بھارتی سودیشی کانگریس ابھی انہوں نے حال میں ہی بنائی ہے کانگریس پارٹی چھوڑ کر کے شروعات میں پہلا سوال وینے سنگھ جی آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا OEC کی انٹری اتر پردیش کے ویدھان سبح چناؤ کو لے کر کے سماجوادی پارٹی کے سمکرڑ کو بگاڑ رہی ہے جب باروائید ایک چیز آپ کو بتا دیں اتر پردیش کی اسططی آج کی تاریخ میں جو ہے جس طریقے کا جنگل راج قائم ہے جس طریقے سے بکاس پچھڑا ہوا ہے جس طریقے سے پچھلی سرکار مانی راشتری عددکسری اکھلیس یادو جی کے نتت میں جو ایک بکاس کا جال بنا ہوا تھا اس کو جس طریقے سے اس سرکار نے برواد کیا ہے اتر پردیش جس طرح سے پچھڑ رہا ہے آج اتر پردیش کی جنتہ اس بکاس کاریوں کو دیکھنا چاہتی ہے یہ اتر پردیش ہے تو آپ کے حساب سے بدلاؤ لائے گی جنتہ وہ بدلاؤ آپ کے پکش میں جائے گا کیا بلکل بلکل وہ بدلاؤ سماجوادی پارٹی کے پکش میں جا رہا ہے اور یہاں کا جو ایوہ ہے ایوہ ہے نہیں تو OEC فیکٹر کو کیسے دیکھیں گے وہ مسلم بہولے لاتے جہاں پر سماجوادی پارٹی مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک سمجھتی ہے OEC تو لے جائیں گے ایسا مانا جا رہا ہے موسم جب بدلتا ہے تو اس طرح کی پنکچیاں جو ہے پورے دیش میں بھرمڑ کرتی ہیں تو کیا اس پر نگار لگائے یہ تو موسم ہے وہ آتے جاتے رہے ہیں انیرو سنگھ جی انیرو سنگھ جی وینے جی بھلے ہی کہیں اس بات سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ سمجھ کرر بگڑے گا دیکھئے میں اسپسٹ کرنا چاہوں گا کوئی بھی راجنیتک دل ہوتا کہ بھارت کے اندر کسی بھی راج میں کہیں بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بڑے پیروکار ہیں مسلمان کسی کے دھروہر تھوڑوں ہیں بھائی وہ اپنے کہیں بھی ووٹ کر سکتے ہیں OBC کو لے کے OBC کیا ہے اگر یہ کہتے ہیں اگر ہم مسلمانوں کے بہت بڑے پیروکار ہیں تو دو ہجار سولہ میں OBC کے 28 کارکرم ہیں اکھلے سیادو جی چیف فینسٹر تھے 28 کارکرم کو رد کر دیا انہوں نے تیتنا اگر ڈر نہ ہوتا ان سے تو کیوں رد کرتے ہیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی 2017 میں اتر پردیس کے اندر پرچنڈ بہمت سے سرکار میں آئی 2019 میں لوگ سبحہ کے اندر پرچنڈ بہمت سے آئی تب کون سے اتر پردیس کے اندر چناؤ لڑ رہے تھے اسی لیے تو وہ سوال اٹھا رہے کہ ہمارے وقت میں کارکرم اگر رد کیے گئے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک سپیس دیا کہ آئیے اور اس کا نخصال سماجواتی پارٹی تو ہوگا دسکرمنیشن ان کے مائنڈ میں ایک طرف کہتے ہیں مسلمانوں کے پیروکار ہیں اور دوسری طرف ایک اسلامی لیڈر اور اس دکھ کو اس درد کو پرکٹ کیا اس کو اس درد کو پرکٹ کیا جلدی سے کوئی کومنٹ آپ رکھنا چاہ رہے بینے جنگی آپ کہہ دیجئے اس کے بعد میں دوسری لوگوں کے پاس جاؤں گا ڈبلومینٹ کو تو آج پورا اتر پردیس دیکھ رہا نہیں نہیں OEC کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے اٹھائیس کارکرم گئی ہونے دیا اکرشی آدم نے اس طرح کی دیس کو پردیس کو چیف فنسٹر آپ نے اٹھائیس کارکرم یہ مان سکتے ہیں کسی کو یہ پھلا دھرم کا لیڈر ہے پھلا جات کا ہم کیونے اتر پردیس کے بکاس کی بات کرتے ہیں جات کی راجلیتی ملائیم سنگھ یادو نے کیا کیا کہ ایم وائی فیلٹر مسلم اور یادو یہ سیکٹر کارکرم لے کے آتا تھا آپ جاتی کے نام سے آپ پورے جاتی کے نام سے راجلیتی کیا ملائیم سنگھ بہتر سماج پائیٹی بندہ پارا لے گا وہی بھی ریجنل پارا لے گا وہ ڈیولپمنٹ کے نہیں کیا میں میں اس چرچہ کو اوپن کروں گا میں وینے جی میں اس چرچہ کو اوپن کروں گا اس کے بعد میں سبھی لوگوں کو پورا موقع دوں گا سوال جواب پرتکریا کے لیے مگر سب کے پاس میں ایک بار میں چلا جاؤں سیف خان صاحب ایسے میں پہلی بار عام آدمی پارٹی اتر پردیش میں زور آزمائش کر رہی ہے سیاسی زمین تلاش رہی ہے ابھی تک مانا یہ جاتا تھا کہ بی جے پی کانگریس یا سپا بسپا کے بیش میں چناؤ ہوتا ہے اتر پردیش کے اندر مگر اب تو عام آدمی پارٹی ایک طرف ہے ایک طرف اوم پرکاش راجبر نے آٹھ نو دنوں کو ملا کر کے اس میں اویسی کو شامل کیا ہے کہا ایسا جا رہا ہے کہ اس میں شیپال سنگھ یادوں پر بھی ڈورے ڈالے جا رہے ہیں آپ کہاں اس پیس دیکھتے ہیں کانگریس کھڑی کہاں ہو رہی اس بات دیکھیں جببہ صاحب میں سب سے پہلے آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ انڈین ناشنل کانگریس جو ہے مکھے وپک شکتر پردیش پر کام کر رہی ہے جو بھی مددے ہوں چاہے وہ ہاترس کے ہو یا جو بھی نانصافی ہو رہی ہو اس اس سرکار کی طرف سے آنی بھارتی جانتا پارٹی کی طرف سے تو انڈین ناشنل کانگریس پریانکا گاندی جی لگاتار جو ہے وہ اتر پردیش میں زمینی ستھر پہ ہر جنگہ کی اوپر پریزنٹ ہے ہم جو ہے ابھی یہ دیکھ نہیں رہے کہ جو ہے اکھلے جی جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں بیٹھ کے یا بہن مایواتی جی تو غائب ہی خیر بارحال یہ سب سیچویشن مگر سیف صاحب آپ کی پارٹی کے بھی نیتہ ٹویٹر ہینڈل کے سوا دکھتے کہاں پر آئیں ٹھیک ایک دو واقعوں کو اگر چھوڑ دیا جائے ان دھائی تین سال میں جب آر صاحب سنیں ان دھائی تین سال میں ہم انڈیپینڈنٹ پرفارمنس لڑکے چھتیس گر مدد پردیش راجستانی ہم نے جو ہے ان دھائی تین سال میں دکھایا بھی ہے اپنی پرفارمنس اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اتر پردیش میں پینکا گاندی جی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم یہ جنتہ سے جو پیاد مل رہا ہے ہم یہ وہ ساری باتیں صاحب خان آپ کی ٹھیک ہے ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے مان سکتے ہیں لیکن لیکن عام آدمی پارٹی اور اور اویسی گٹ بندن کے آنے کے بعد میں وہ جو اسپیس ہے اسپیس پر کانگریس پارٹی اپنا عدھکار سمجھتی ہے یا اس کے لئے محنت کر رہی ہے کیا دکھ رہا ہے ابھی دیکھیں بلکل محنت کر رہی ہے جو ہے گران ستر پہ ہم جو ہے لوگوں کی چاہے کوئی بھی مددے ہوں چاہے آپ محلہ اتفیرن کا ماملہ ہو اتر پردیش میں یہ جو سچائی ہے اتر پردیش کی جو ہے آپ کو اویسی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور خیر اویسی کا سو دی میں آپ کو رول بتاتا ہوں پہلی آپ نے یہ دیکھا کہ سپا کے راج میں جو ہے اتھائیس مرتبہ روکا گیا اب یوگی جی کے راج میں سب پارٹیوں کو روک دیا جاتا ہے سوائے جو ہے اسود دین اویسی کو کیوں کیا بیہار کا ایک 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 زمپل جو ہے جیسے دکھایا تھا اے آئی ایم آئی ایم نے کہ آج سیٹے ایسی رہ گئی تھی جس میں جو ہے ٹھیک میں اس بندوں پر آگے چرچہ لے جاؤں گا اس وقت اس پر اس پر چرچہ کروں گا کہ کیا یہ جو آروپ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم کے طور پر اویسی کام کرتے ہیں اس پر بھی میں آؤں گا لیکن آپ ہی کے پارٹی سے نکل کر کے سنجے جیسوال جی یہ جو اسطحی بھن رہی ہے بیہار میں کہیں نہ کہیں ڈینڈ تو کیا آسدود دین OSE کی کوشش یا وہ جس گڑھ بندن میں تھے اس گڑھ بندن نے مہا گڑھ بندن کو ڈینڈ تو کیا بڑے اس طر پر کیا شاید لتیجے کچھ اور آ سکتے تھے بینگول میں آسدود دین OSE کا جانا ممتہ بنر جی کے لیے ایک جھٹکا مانا جا رہا ممتہ اسی لئے کہہ رہے کہ یہ تو ووٹ کٹ ہوا ہے یہ تو بی جی پی کی بیٹی میں میرا سوال یہ آپ نے جو پارٹی بنائی ہے کانگریس کا بدل کانگریس کے پیرلل آپ اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں دیکھیں ہم کانگریس کے پیرلل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو بھارت دیس کے اندر سو دیسی سوراست کی ستھاپنا کرنے کے لیے دیس کو دوبارہ سے آرثی دست سے خسال کرنے کے لیے پارٹی بنائے ہیں جو بی جی پی نے خراب کر دی اس پارٹی کو اس دیس کو اور کانگریس اور بھاجپا کا جو جھگڑا ہے اس سے جنتا پسر اس دیس میں تو ہم نے ان سبھی اچھے لوگوں کا سواغت کرنا ہے جو بی جی پی سے چھوڑ کے آنا چاہے مگر آپ نے ابھی ابھی پارٹی بنائی ہے سنجے جی آپ نے ابھی ابھی پارٹی بنائی ہے ایسے میں آمادی پارٹی کا یو پی میں جانا ایسے میں او ایسی اور گھٹ بندن نو پارٹیاں ابھی تک اوپرکاش راجبر کے اس گھٹ بندن میں یہ کوئی اثر نہیں ڈالیں گی اور اگر ایسے میں سب کچھ ہوتا ہے تو آپ اسپیس کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں ہم تو ہماری پارٹی میں بسپا سپا کانگریس بھاجپا اور آم آدمی ان کے کئی ورش لوگوں نے پچھلے دھائی مہینے میں ہماری پارٹی جوائن کی ہے بڑے بڑے چہروں نے جوائن کی ہے ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دیس کے لیے وہ ورکلپ ہیں کہ ہر جگہ ہر بار سودیسی سرکار بھارتی سودیسی کانگریس اور یہ بھائی آپ کا سنجک روال اس کو بنانا چاہتا رہیا اویسی کی بات تو یہ تو پورے دیس کو پتا ہے کہ اویسی پرائیوجیت ہے نیوجیت ہے کس کی بی ٹیم ہے کس کی اے ٹیم ہے لیکن دیس کے لیے بڑا دربھاگیپور ہے دیس کے لیے آپ کے حساب سے پرائیوجیت ہے اور اس پرائیوجیت کارکرم کا نقصان بپکشی پارٹیوں کو اٹھانا پڑے گا یا اٹھانا پڑ سکتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے دیس کا کسان دیس کا کسان کو لاتھی مار رہے ہو ان کو آتنگوادی گھوست کر رہے ہو ان کو خالستانی گھوست کر رہے ہو اور جو دیس میں صبح سام ہندو مسلمان کے اوپر دن بھر جھگڑا پھلانے کا جو راجدروں کا کام پارٹی کر رہی ہے اس کو آپ ریلیا کرنے کے لیے مگر کسی سٹیٹ میں کسی پارٹی کو لڑنے کے لیے کوئی روک تو نہیں سکتا آپ سنیے تو میری بار میں آوں گا اس دیس میں اویسی اس دیس میں اویسی جس طریقے سے کھلے عام اس دیس کے ہندووں کو دھمکا رہے ہیں اس سے ہندو بھی سرچی تھوڑا مسلمان بھی سرچی تھوڑا اور کیا اویسی کا ایسے ہی ایسے ہی کٹڑتا والا بیان دینا بی جے پی کیلئے دراصل ایک موقع دیتا ہے کہ اس کے پلٹوار میں اپنے بوٹ کو پولرائز کریں کیا اویسی کے اوپر آج پلٹوار کریں گے یہاں پر انڈریو سنگھ جی بڑا دلچسپ ہوگا دیکھ رہا میں آؤں گا جی لیکن پرباد جی میں آپ کی طرف آؤں اس سے پہلے عرون راجبھر جی اسططحی بڑی دلچسپ کر دی ہے آپ کے پارٹی کے اور جو سہیوگی دل ہیں ان لوگوں نے آپ کو امید لگتی ہے کہ ابھی آٹھ نو دس دلوں کا آپ کا جو سموہ ہے چناؤ آتے آتے مضبوط رہے گا یا جنتہ سوکار کرے گی یا او ایسی پر کچھ مسلم سبقے کے لوگ بھروسہ کریں گے آپ کو ایسا لگتا ہے دیکھئے بھاگیداری سنکر مورچہ مانی و مرکاست آج بڑی کے نسلس میں جو بنی آج جس مطلب ہم لوگ چاہ کر رہے ہیں آج سارے دلوں کے جو اتر پردیس کی راجنیت کرنے والے ہیں بھاگیداری سنکر مورچہ کی طاقت میں پوری دھر گئے اور یہ طاقت ایسا بنا ہوا ہے کہ دو ہزار بھائیس میں یہ طاقت سرکار بنانے کے لیے اب بھکلپ دے چکا ہے اتنا کانفرینس آپ کو لگ رہا ہے جنتا جنتا کا سیلواز جنتا کا سہیوگ جنتا کا پیار دکھ رہا ہے کہ جنتا ہماری بھاگیداری سنکر مورچہ کو سکار کر رہی ہم نسلپ سکچا کے بات کر رہے ہیں ہم نسلپ سواس کی مگر اصدین OSE تو سرک مسلمانوں کی بات کرتے ہیں راجبر جی OSE صاحب تو سرک مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ان کی پارٹی کا نام بھی All India مجلس اتحاد المسلم ان کی اگر پارٹی کا نام ہی یہ ہے سرک مسلمانوں کی بات ہی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم تو سب کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ میں آپ گھٹ بندن میں گئے ہیں اصالی سب کا ساتھ سب کا بھاگیداری سنکر مورچہ میں دکھے گا سب کو بھاگیداری جو جی سورت کا ہے ہمارے مورچے میں وہ اپنے اپنے سماج کے ادھکار کے لیے لڑ رہا ہے اپنے اپنے سماج کا چھیکہ لے دوربہ جو نہیں ہے سماج کی لڑائی ہمارے راج نیتا سبھی سماج کی لڑائی کی باتیں کیوں کی جاتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آوں گا لیکن پرباد تر پاتھی جی پہلا کومنٹ یہ جو سمیقر دیکھ رہا دو ہزار بائیس کے ویدان سب چناؤ سے پہلے ابھی کا جو دیکھ رہا ہے کیا واقعی پہلی بار اتر پردیش کے چناؤ میں کچھ الگ سمیقر دیکھے گا بیتے دو تین دشکوں کے بعد میں اس کا کوئی پرحاب ہوگا امپرکاش راجبر پلس جببار جی جببار جی جس طریقے سے 1988 کے بعد کانگریس کمجور ہوئی اور چھیتری دلوں کا ایک ادھے ہوا جس میں سماج بادی پارٹی کے نیکا ملائم سنگھ یاد ہو جنہوں نے جن کو ملائم مولانا تک کہا گیا اور اس کے بعد سماج بادی پارٹی کا بورٹ بینک پوری طریقے سے یہ بن کے ایک اتر پلیس کے اندر مسلمان بورٹ جو ہے وہ سماج بادی پارٹی کے ساتھ رہتا تھا بہوجان سماج پارٹی اور کانگریس کا کبیور ہونا سماج بادی پارٹی کا سیدھا مقابلہ بھارتی پارٹی سے ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے لیکن اویس کے آنے کے بعد جی مسلمانوں میں جو سنگٹ ہے وہ سنگٹ کا جو اس پیس ہے وہ اویس نے بھرا لیکن اتر پردیس کا مسلمان جانتا ہے کہ اویس کے آنے سے کس کو فائدہ ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انٹیکٹ بوٹ ہوا تا سماج بادی پارٹی کی طرف اگر وہ بوٹ کا پولنائز سن اور بکھرا ہوتا ہے دیکھیں جو بھی نقصان ہوگا جو بھی ڈینٹ لگے گا جو بھی کرنٹ لگے گا سماج بادی پارٹی کو لگے گا کیونکہ سماج بادی پارٹی ایک میجر پارٹی کے روم میں بھاتی انتہ پارٹی کے سامنے دو ہزار بائس کا چناؤ رڈتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بوا اور ببوا کا پریوں بھی پیل ہو گیا کانگریس بہت کمجور ہے تو آپ جببار جی بھارتی انتہ پارٹی کا جو انٹی کمبینسی ہے دو ہزار بائس کا یہ بپکشی دلوں کا جو بکھراؤ ہوگا بوٹ کا وہ بھارتی انتہ پارٹی کو لاپ پہنچائے گا راج بھار جات اپنی قوم کی بات کر رہے ہے تو جو یہ بوٹ کا بٹوارہ ہوگا یوگی یہ چاہیں گے کہ ان کے جو ہے بکاس کی بکاس موڈل کی بات نہ ہوگا پھر ہندو مسلمان اور بوٹ پولرائز کی سب سے بڑی فیکٹری تر پلیس بننے جا رہی ہے انرود جی کو لائے جائے پھر میں بینے جی آپ کے پاس میں آؤں گا پرباط تر پارٹی جی نے لیے سے بھی کم موٹ بلا انہیں کی جمانت جب ہو گئے ایسی محنت کانگریس کرتی رہے ایٹلی سے لے کے بینک کھوک تک اب بات آتی پرباط جی جو بول رہے ہیں میں لگ ہیں جو لوگ کار سیو کو رام بھکتوں پر گولی چل وات ان دونوں کے بیچ میں کمپ پیشن ہے ان کو نی ڈیبلپلپمنٹ کی بات کرنی نہ کچھ بات کرنی ملائیم سنگھ یادو کو کونسے ڈیبلپلپمنٹ موڈل تھا ملائیم سنگھ کتنے یادو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مجھے لگتا اس دکتی نس کو پر بھارتی پارٹی جی نے چھڑا ہے جس کے بنیاد پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اس سے بڑھ کر آگے بولیں گے ظاہر طور پر کیا یہ اندیشہ ہے کہ پولرائزیشن کی طرف 2022 کام کے بنیاد پر چناؤ میں جائیں گے یا 2017 والی رنیتی تو کہیں نہیں دیکھے گی چھوٹے سب ریکھ لیتے ہیں فورا لڑتے تو سیدھا سا سوال یہ ہے کی اویسی کی اویسی 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 خطرے کی گھنٹی کس کے لیے ہے اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں میں آؤں آپ کی طرف وینے سنگ جی لیکن اس سے پہلے عرون راج بیہار میں تو بی اس پی بھی اس گھنٹ بندن میں تھی اب آپ کے بی 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 عم برکاس راج بھارتی جنت پارٹی کی سرکار میں منطری تھے اور اب اس بار اویسی کے ساتھ گئے ظاہر طور پر یہ ٹکراو بی جی پی اویسی اور عم پرکاس راج بھارتی بڑا دلچسپ دیکھے مانمی عم پرکاس راج بھارتی بھارتی ہمارا مقصد ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جیسے ہم کو دھوکا دیا ہے ہم اس کو دھوکا دینا چاہتے ہیں سرکار بنانا چاہتے ہیں اور جن لوگوں بھی یہ لگ رہا ہے کہ ہم سرکار بنانے میں آگے بڑھ رہا ہے اور یہ لوگ سرد سماج کی بات کرتے ہیں کہ سب لوگوں کا ہم ڈبلکمنٹ کریں گے بکاس کریں گے ان بیکٹیوں کو جنہیں ہاتھ ملایا ہے جو یہ کہتے ہیں گجبائے ہندو کی بات کرتے ہیں اور جو یہ لوگ کہتے ہیں جو آپ سنیے گا ہندو کو کسل کر دیں گے ایسے بکٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹے ہوئے ہیں اور آپ سرد سماج سنیجے انڈریو جی کو انڈریو جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکلیوسیو ڈبلپنٹ کریں گے انکلیوسیو ہر بیکٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے ڈبلپنٹ کریں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاندرہ منٹ کے لئے پولیس ہٹا دیجے پورے ہندو کو کسل کر دیں گے یہ کس چیز کا ڈبلپنٹ کریں گے یہ سوہیل دیو جی آپ سے پر ارے سوہیل دیو جی کا اتحاظ پڑھی ہے انہوں نے مگلوں کو گھر دک نہیں آنے دیا تھا اور ایک آپ ہیں جو ہندووں کے کتل گاؤں کے ساتھ میں آپ مل کے بیٹے ہوئے ہیں آپ کہیں ڈبلپنٹ کریں گے آپ سوہیل دیو جی کا اتحاظ اس کا مطلب نہیں پڑھیں راجبرجی سوہیل جو جی کی کتاب پہ یہ بھیجوا دیتا ہوں جنہوں نے مگلوں کو آکرانتہوں کو گھر دک آنے نہیں دیا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہیں جو پورا مسلم راست بنانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں جب بارج یہی بات کر رہا ہوں دو لوگوں کے بیچ میں کمپٹیشن ہے ایک جنہوں نے رام بھکتوں پر گولی چلائی ہے اور جنہوں نے یہ کہتے ہیں کہ پورے دیشتوں راست کو مسلم راست بنانا ہے ان دون لوگوں کے بیچ میں کونسے ڈیبلیپنٹ کی بات کرتے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں راجبرج آپ کو اپنی ڈیبلیپنٹ کی بات کرتے ہیں اپنے پریوار کی ڈیبلیپنٹ کی بات کرتے ہیں کسی کی ڈیبلیپنٹ کی بات کرتے ہیں ہم کو دھارم کی لڑائی لڑانے لگتے ہیں سنو وہ تب جبانا گیا ارے صاحب دھارم کی لڑائی کیا بات کر دیا ہم سویٹ کے ساتھ ملا رہے ہیں جس نے یہ کہا کہ 15 منٹ کے لئے پور سٹا دیدی ہے ڈیبلیپنٹ کی بات کرتے ہیں مگر بینے سنگھ جی ایم وائی فیکٹر اکلیش یادو کو سوٹ کر رہا تھا کیا وہ فیکٹر دھرک دھرکے گا اس بار دیکھئے جبار جی کوئی فیکٹر نہیں بکاس کا فیکٹر چلے گا بڑا افسوس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اتنے سالوں تک رہی ہے بینے جی مگر آپ کا کور ووٹ بینک آپ کا جو کور ووٹ تھا مسلم اور یادو کے گھٹ جوڑ کے ساتھ میں آپ کا بے سوٹ تو کہیں نہ کہیں تھا نا ہمارا بے سوٹ ہمارے جو بکاس جو مادل ہم نے پرستط کیا تھا اتر پردیش پر وہ بکاس کا مادل تھا آپ کہتے ہیں آپ ابھی تک کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا یہ بھول گئے یہ بات کر رہا ہے بکاس موڈل تھا پریوار کا بکاس موڈل تھا آپ آپ دیکھ لیجئے سماج وادی پارٹی کے اندر پورے پریوار میں کتنے ایم پی کتنے امیلے کتنے بلاک کروک بیٹے ہیں کیونکہ انہوں نے سارے آرکیوں کے آپ نے ہاتھ ملایا فائملی ڈیبلوپنٹ موڈل ہے فائملی ڈیبلوپنٹ موڈل ہے یہ وہ بھرستطا چار کی جنلی سماج وادی پارٹی یہ خود بھرستطا چار میں لپت یہ بھارتی جنلتا پارٹی یہ لوگ یہاں ریلیجئے سنٹیمنٹ پہ کھیلتے ہیں یہ اکتر پردیس کو توانا چاہتے ہیں ان کے پاس جب لپنٹ سفائی بھکاس موڈل یہ اکتر پردیس میں بھکاس کی بات کرتے ہیں راجی آباس میں بھکاس کی جنگا پہ رہتی اور اکتر پردیس کی جنلتا سفائی کو ہی سمجھتے ہیں اکتر پردیس کو پھر سے یاد کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رام بھکسوں میں گولی چلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو پوڈ کرنے میں پکھتی ہے یہ وہ لوگ ہیں آپ کا بھکاس موڈل ہے شفائی بھکاس موڈل شفائی بھکاس موڈل شفائی بھکاس موڈل ہے آپ بتا دیجئے گازی آباس سے گازی پردیس کل تک کتنے ایم کنوا ہے کتنے آپ میڈیکل کالیج بنوا ہے آپ بتا دیجئے کتنے کلومیٹر روڈ بنوا ہے انہوں نے ایک روڈ بنوا ہے اس میں گھٹا لگ کر بیٹھے یہ وہ لکھلیس بھئیہ کاری ہے کہا یہ جاتا ہے کہ پردیس میں ڈیریٹیو سیٹ کرنا بہت فائدے بند ہوتا ہے جو پارٹی اپنا نیرےٹیو سیٹ کر لے جاتی ہے اس کو بڑے اس طرح پر فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویرے جی دونوں لوگوں کو روکنا چاہوں گا میں سیف خان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا نیرےٹیو کی بہت مہتپور بھومکہ ہوتی ہے اور ایسے میں بی جی پی اس کے لیے ماسٹر مانی جاتی ہے کہ نیرےشن جو بی جی پی کا ہوتا وہ سیٹ ہوتا ہے ایسے میں ایسے میں سیف خان صاحب او ایسی تو اپنا نیرےشن سیٹ کریں گے اپنی نیرےشن سیٹ کریں گے بی جی پی اپنی نیرےٹیو سیٹ کریں گے آپ کا نیرےٹیو ہوگا کیا دیکھیں میں آپ کو کلیر کر دوں موڈی جی اپنی بدان سبہ گجرات میں ہارے ہیں اور آمیشہ جی اپنی بدان سبہ گجرات میں ہارے ہیں دیکھیں دیکھیں بنارقش مدین پر اوہ چیز اگر سماجواتی نے ایسا کیا تو بھارتری جنتا پارٹی نے کیا کیا بھگوان رام کا مندر جو ہے رکوا دیا اسے بھنداری نے پارلیمنٹ میں بھارتری جنتا پارٹی چاہتی نہیں تھی کہ رام مندر بنے یہ وہی پارٹی تھی اچھا نرسنگا راو کو کیوں ان کا دیڈ بارٹی نہیں آنے دی گئی تھی اور اب آتے ہیں ڈیولپمنٹ کے موڈل پر سنیے ڈیولپمنٹ کیا کیا ہے آج بے روزگاری انہوں نے امیٹھنی میں آپ ایک ڈیولپمنٹ موڈل بتا دیجئے آپ بتا دیجئے آپ نے بنائی ہے یہ حالو سے سونا والا بیان جو دیئے تھے ڈیولپمنٹ موڈل کیا بتا دیجئے وہاں کا ارے میں سماجواتی کہتا ہوں ڈیبیٹ میں کہہ رہا ہوں تو یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں بینے جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بینے جی ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ باری کا انتظار فراغ کیجئے گا میں 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 بھی دو لوگوں کے پاس نہیں جا سکا انہوں جی وی کانگریس پارٹی ایک سیکنڈ سیف خان صاحب سیف خان صاحب میرا سوال رہ گیا بھائی پر سیف خان صاحب کانگریس پارٹی کا نیریکٹیو ہے کیا ویدھان سبا چناؤ ویدھان سبا چناؤ کے تیاریوں میں پارٹیاں جھٹی ہوئی ہیں آپ کا تو کوئی نیریکٹیو نہیں دکھ رہا ہے میرا سیدھا سا سوال تھا کانگریس پارٹی کن چیزوں کو لے کر کے چناؤ میں اترے گی بیروزگاری سنیے سب سے پہلی بیروزگاری دوہ دار چودہ سے کہتے ہیں آرے مگر اثر کہاں ہوا محیلہ سورگانی کی پریہنگا وادرا کی رابر بادرا کی اتنی بیروزگاری کی بات کر رہے ہیں محیلہ سورگانی کی بیروزگاری دور کر رہی ہیں اتنی بیروزگاری کی بیروزگاری کی تامت ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہم لوگ اس دیبیت کو دیبیل کر دیں گے اس طریقے سے الگ الگ بندوں کو لے کر بینے جی ایک سکند بینے جی بینے جی بینے جی بینے جی ٹھیک ہے سنجے اکروال جی ایک سکند سنجے اکروال جی یہ جو استثی بن رہی ہے یہ جو استثی بن رہی ہے سیف خان صاحب بھلے ہی بیروزگاری مہگاری برستہ چاروں ساری چیزیں ڈی ڈی پی ساری چیزیں کر رہے ہیں مگر اس کا اثر چناؤں پر پڑتا ہوا دکھا نہیں ہے بھلے ہی کچھ راجیوں میں ان کے پارٹی کو جیت حاصل ہوئی ہے لیکن سنجے اکروال جی یہ جو استثی بن رہی ہے کیا اس میں آپ کو کوئی موقع دکھ رہا ہے آپ کو کوئی سپیس نظر آ رہا ہے بلکل موقع بلکل موقع دکھ رہا ہے نیا انڈیا نیا انڈیا بنانے کے چکر میں بھارتی انتہ پارٹی نے جس طریقے سے دھیس کو برباد کیا ہے اور جس طریقے سے پچھلی فرنچازی مادل کی جتنی بھی پاٹیا ہے جس طریقے سے بھیڑ بندی بنا رکھی آپ کے سامنے پر درشت ہے اس طرح سے چلنے سے دیس خراب ہو گیا ہے اسی لئے اب بھارتی سودیسی کانگریس جو ہے 2022 میں اتر پردیس میں سرکار بننے جا رہی ہے کیا مہینو فیسٹو ہے آپ کیا ڈیبلپمنٹ موڈل لے کی آئیں گے ہمارا تو ڈیبلپمنٹ موڈل ہے آپ ایسے بیکاس کریں گے ہمارا تو ڈیبلپمنٹ موڈل ہے آپ کو بتائیے بیقاس اپنا بتائیے رہو گانی جیسا بیکاس اکھلے سیاد ہو جیسا بکار ہم سرکار کے ریپورٹ کارٹ پر آج چرچہ نہیں کر رہے میں یہ ساتھ کر دو آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک سکتہ اس نے اس کے ساتھ کر دو آپ بھی آپ کو پورا وقت دوں گا میں آپ کو پورا وقت دوں گا تمپ بکنی ن heir secondary fabric بھارت تر پارین جی. پھارت تر پارین جی. سر سر براتی گلتے ہیں Silva. بھانے جی. بھانے جی. بھانے جی. بھانے جی. میری چرچہ کا مدہ آج کی اس چرچہ کا مدہ وکاس رہی ہے ویلے سنگھ صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ویلے جی ویلے جی ذرا شانتی ذرا دھائر ذرا دھائر ذرا دھائر انیلو جی آج کی میری اس چرچہ کا جو مدہ ہے بشے ہے وہ وکاس سرکار کا رپورٹ کارڈ یا کیسی سرکار دیں گے وہ نہیں ہے آج ہم جس بات موت رسول رہے ہیں تو آز کسی کے نے جائے گی آواز کسی کے نہیں جو اس تھی بن رہی ہے اس میں میں ایک اور سوال جوڑنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ راج بھر ہو یا اسی گھٹ بندن ہو ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر جو نیرٹیو سیٹ ہوگا اسی کی طرف سے اور بی جے پی کی طرف سے اس کا اپنا امپیکٹ ہے مگر اگر اس اس گھٹ بندن میں اگر شیپال سنگھ یادو آ جاتے ہیں اس گھٹ بندن میں اگر مایواتی آ جاتی ہیں تو یہ کیسا سوروپ ہوگا چناؤ کے وقت میں دیکھیں جببار جی اتر پردیس کے دوہزار بائیس کے چناؤں میں جس طریقے سے رائی پندرہ پرسنٹ بوٹ کی ہے پیتانیس پرسنٹ بوٹ اور پیتیس پرسنٹ پر سماجبادی پائٹی اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں اب جو چھوٹے راج نیتک دن ہیں اگر او بی سی آتے ہیں اور دو چار پرسنٹ بوٹ کاٹتے ہیں اور شیپال جی کی مجبوری ہے کیونکہ ان کی جو ریورس پرنٹ کی فائل نکل آتی ہے بار بار اچھا ہوتا سماجبادی پائٹی میں شیپال یادو اور یہ راج بھر یہ سب سماجبادی پائٹی سے گھٹ بندر کر کے چلو لڑتے کیونکہ اتر پر جاتی اور دھرم کے آدھار پر چلاؤ ہوا موڈل پہ بھاجپا لڑتی رہے ہیں اب بھارتی اچھا پارٹی یوگی موڈل اور یوگی موڈل جی کیا تو آپ کو معلوم ہونا ہے بھاجپا میں جب ہیدرا واد میں اویسی کے گھڑ میں یوگی جی گئے تھے اور انہوں نے بھاگ نگر کا مطلب کے ہندو مسلمان بوٹ پولرائز کر دیا اور وہاں انہوں نے منصفل چناؤں میں بی جے پی کا پرچم دہرا دیا تو ایسی استطیقی میں دو ہزار بیس میں یوپی کا جو چناؤں ہوگا وہ دلچسپ اس لیے ہوگا کہ بوٹ پولرائز کرنے کا جو چھوٹی چھوٹی راجلیتک پارٹیاں ہیں وہ بوٹ کاٹنے کے لیے بپکش کے لیے ایک مسئیبت پیدا کریں گی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پرماتر باٹے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل دراصل اویسی کا تمام راجلیوں میں جانا خاص طور پر اتر پردیش اور بنگول میں یہ بی جے پی کو سوٹ کرتا ہے اور اس لیے جو آروپ لگاتے ہیں کہ اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے ان آروپوں میں کچھ دم ہے ابھی پردیش صدق جی نے کہا ہے نہیں جسی طور پر سوٹ کرتا ہے اگر اویسی 45% بوٹ کاٹ دیتے ہیں وہ بھارتی انتہ پارٹی کا کام ہو جاتا ہے کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کا جو انٹی کمنسی بانک ہے کیونکہ یوپی میں سرکار کے خلاف جو بوٹ پلے گا وہ بوٹ جو ہے وہ بوٹ جو ہے وہ اویسی سماجبادی پارٹی سیدھے نڑتی ہوئی پارٹی دکھائی دے رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی سے تو مسلمان وہیں جائے گا وہ اپنا بوٹ مروان نہیں کرے گا وہ اپنا بوٹ مروان نہیں کرے گا اسے معلوم میں کہ اویسی 45 ایمیلے اگر جتا لے جائیں گے تو فائدہ بھارتی انتہ پارٹی کا ہو جائے گا تو مسلمانوں کے سنگ بہت پڑا کا سنکٹ ہے کہ وہ مسلمان یونائٹ ہو کے کیا سماجبادی پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہوتے ہیں اگر وہ سماجبادی پارٹی میں انٹیکٹ ہوتے ہیں تو نشطر طور پر بھارتی انتہ پارٹی کا کھیل خراب ہوگا نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے پر باتر بارٹی جی بی جے پی کو ہرانے کے لیے مسلمان ایک جوٹ ہوگا اور اس کی طرف جائے گا جس کا بڑا نتیجہ ساپنے آیا آپ کو ایسا لگتا ہے بیہار میں بیہار کا مسلمان اگر اس کی ساتھ نہیں جاتا تو شاید وہاں پر گڑ بندر کی سرکار جی بہت امتر ہے وہاں چارہ چو رہے ہیں یہاں پر یہاں پر اخلیت دیپاپ ہے یہاں پر پسپالن گھتالے میں منٹری جی بس ہے وہاں چارہ چو رہے ہیں یہاں پر بھائی ٹوٹی چو رہے ہیں یہاں چارہ چو رہے ہیں سمجھ بادی پارٹی نے یہ سندیج دیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر کوئی بھی مسلمان کے لیے کام کر سکتا تو سمجھ بادی پارٹی ہے اور احمد حسن کو بدان پرسط بھیجا ہے بھی ٹھیک ہے بدان پرسط کا پتیاسی بنایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور احمد حسن امرتراز ہو گئے کہ انہوں نے مدرسے تک کے ٹیچروں سے کسی میں یہ کہہ رہا ہوں ڈبل اپمنٹ کا موڈل جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک سوال پرباد جی سے اور جو کو تھا یہ پبارанные جے 20 سے geleست میں ہوگا کیا ہے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہیں گھٹائے なا مگ gallery ڈیالسے میں ہوسکے نایکی ہیں سوال آپ سے یہ ہے کہ اب مسلمان بیہار کے چناوی نتیجوں سے کچھ سبق سیکھا ہے اتر پردیش کے اندر کیونکہ بیہار کے مسلمانوں نے اس علاقے میں جہاں پر اویسی کو پانچ سیٹیں ملی اس کی وجہ سے تو پورا نتیجہ پلٹ گیا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے کیا اس سے مسلم طبقہ سبق سیکھے گا جبار جی پانچ سیٹیں ملی ہیں لیکن لگ بک چانس سیٹوں پر نقصان کیا ہے رجی ڈی کا اور رجی ڈی کی وہاں سرکار بن لائی تھی تو مسلمان کو سبق لینا پڑے گا اور اویسی باہر کے ہیں بھائی جان ان بھائی جان کو اتر پریس سے باہر کرنا پڑے گا اگر سارتی انتہ پارٹی کو روکنا ہے سرکار سے تو یہ سوچنا ہوگا مسلم سمودائے کو سمجھانے میں کامیاب ہو پائے گی ایسا آپ کو لگتا ہے پرباد جی مسلم سمودائے کو سماجواتی پارٹی ایسا سمجھا سکے گی دیکھئے اکھلیس جی بار بار گلتی کرتے ہیں ابھی اکھلیس جی چھتکوڑ مندر چلے گئے چھتکوڑ میں وہ مندر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھئے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اکھلیس بھی جاتی اور دھرم کی راجیت کرتے ہیں اگر آپ کو مندر جانا ہے تو پھر آپ کو مسجد بھی جانا ہے کیونکہ جو مسلمان ملائم سنگھ کے نام پہ ایک جھٹ ہوتا تھا اور ملائم سنگھ کے نام پہ ایک جھٹ ہوکے وہ بوٹ دیتا تھا وہ سماجواتی پارٹی کی ریتی اور نیتی سے بھٹکنے کے قرآن اسمنجس کے اسٹیزی میں ہے تو وہ جو خانی گیپ ہے وہ بھائی جان پورا کرنے آ رہے ہیں تو بھائی جان تو یوگی جی کا کام کریں گے بھائی جبا کا کام کریں گے یہ مسلمان اگر سمجھ گیا کہ اتر پریس کے اندر ہمیں اٹیکٹ ہوکے سماجواتی پارٹی کو بوٹ دینا ہے ایک پرتکریہ بینے جی دوسرے لوگ زیادہ خاموش رہیں گے کیونکہ ہم لوگ چرچہ کے تیسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں آخری حصے میں اس لئے ایک ایک کر کے بینے جی جن باتوں کا ذکر یہاں پر پرواتر پارٹی جی کر رہے ہیں سماجواتی پارٹی اس کو اس انداز میں رکھ سکے گی سمجھا سکے گی جببار جی پوری طریقے سے سماجواتی پارٹی اس سمجھ سترک ہے کیونکہ اسے معلوم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا چال چلن کیسا ہے وہ اتر پردیس میں کس طریقے سے پھر آپ تو بی جے پی کا ڈر دکھا کر کے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے اسے ڈر صرف یہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیس میں دوبارہ نہ آنے پہ نہیں تو اتر پردیس میں پھر جنگل راج قائم ہوگا محلائے سورچت نہیں ہوں گی وہاں بے روزگار ہوں گے کسان آپ ماتیاں کریں گے آج استطیق آپ بے روزگار اکلیس جی ہو گیا کیا استطیق اتر پردیس کی ہو رکھی ہے ہم تو کہہ رہے بھائیان سے اپنے بھائی سے بھائیان اکھلیس جی بے روزگار ہو گئے اکھلیس جی گھوٹارہ کرنے کی عادت تب تک نہیں چھوڑے توٹی چھوڑا کلے کے چلے گے ہم بتاتے ہیں پردیس کو توڑنے کا مادل ان کا بہت ساسکت ہے میں معلوم ہے ہم جانتے ہیں لیکن پردیس کو توڑنے نہیں دیں گے جو ہم نے مادل بکاس کا پرسکت کیا تھا جو بکاس کا مادل ہم نے پرسکت کیا تھا وہ مادل آپ چلے گا اتر پردیس میں بکاس پر بات ہوگی بکاس کا چرچہ ہوگی ان کے لیے گازی آباس ہے گازی پوری اوپی نہیں ہے ان کے لیے گیول سفائی جو ہے اگرہ اکپریس بے کی بات ہوگی پروانچل اکپریس بے کی بات ہوگی جہاں پہ کسانوں سے سرکل ریٹ سے کم سکتے ہیں جمین کریستر اور پاورٹی دیلرز کو بیٹا گیا سرکل ریٹ سے جانے میں دس نمپے کی بات ہوگی انگر تائر کی بات ہوگی اس طرح کے چرچائے ہوں گی یہ دیس کا سممان نہیں کر سکتے سینک کا سممان نہیں کر سکتے ان کی سجا ماف کریں گے اور بات اور ہندووں پہ گولی چلائیں گے اسی سے پریشان ہو گئے ہیں اوپرکاش راجبر جی ماف کریں گا ارون راجبر جی میں انرو جی آپ کے طرف آوں گا لیکن ارون راجبر جی 2022 کے بیدان سبح چناؤں میں ایسا کیا نیا ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا ملنا او ایسے کا ساتھ آ جانا آپ کو اکسیجن دے رہا ہے یا پھر کچھ اور رنریتی آپ کی ہے کس بنیاد پر آپ کو جنتہ ووٹ کرے گے ویسے ویسے آپ چرچہ کرنے کے لیے انصر کو بھی کھا رہے ہیں آنے والے کچھ دینوں میں آپ بھی مانیں گے اوستر سدیس کی جنتہ کو بھی بھروسہ ہو جائے گا کہ جن لوگ کو نترک نہیں پسند ہے جن لوگ کو بھائی چارہ نہیں پسند ہے ان کو بھاگیداری سنکل موچہ بکلک دے کر کے ایک سماند جا گارہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ چھوٹنے کا پریاد کرے گا اور یہ ہاتھ داوے کے ساتھ چاہوں گا یہ جو بھارتی جوٹ پارٹی کے لوگ رسکا چار کو اکرابہ دے رہے ہیں بھائی واہ لجاب کا سمرتھان ہے آپ کا سوہین دیو مغلوں کو آنے نہیں دے رہے تھے مغلوں کا اکرابہ آنے نہیں دے رہے تھے اور سوہین دیو کی پارٹی جن کو پارٹی بنانے والے لوگ وہ لوگوں کو ساتھ دے رہے ہیں وہی بچاردارہ چکہ میں علینو جی آپ کی طرف ہوں گا بینے جی مگر جلدی جلدی سے میں ایک آخری کومنٹ کے طور پر جلدی جلدی سے ایک سکٹ بینے جی میں آ رہا ہوں سیف خان صاحب میرا سوال سنیے گا میرا سوال سنیے گا سیف صاحب کیا کانگریس کا جو اسپیس ختم ہوا ہے اس اسپیس میں بھارتی جنتہ پارٹی اب او ایسی کو رکھ کر کے اپنا حیث سادھنا چاہتی آپ کو ایسا لگتا ہے سیف اتر پردشن میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ بہت صاف سی بات ہے جیسے بیہار میں ہم نے ایک سامپل دیکھا کہ جو ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک خریبی ہے پارٹی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کیوں کر رہی ہے ایسی اس کی آئیڈالوجی میں بتاتا ہوں آپ کو انگریسوں نے جب ہماری دیش میں راج کر رہے تھے تو دو سنگلٹان انٹیڈیوز کیے تھے ایک مسلم لیگ جو پاکستان چلی گئی ایک رسز جس کا ونگ آج جو ہے ہمارے دیش پہ پورے دیش پہ جو ہے وہ راج کر رہا جس کا نام ہے بھارتی جنتہ پارٹی جس کا موتو کیا ہے اب بانچبت اور پرید کا جو ہے جو ہمارے جھنڈالوجی پارٹی اپنا جو ہے جس کا موتو ہی ہے وہ مسلمانی کی سے نامے تھے انیسی پارٹی جنتہ پارٹی وہ تو سب سے بہت آر رہے ہیں اور یہ بتا دیجے لالا نازپترائی کو کانگریس کا ایک نیتا جب پار بھائی بتائیے لالا نازپترائی کو چھوڑ کے کہ وہ صحیح دعوی آیا جیل گئے یہ سب کتاب لکھتے تھے یہ لوگ کتاب لکھتے تھے جیل کے اندر اور بیل فاورکر کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے ناکھونوں سے پانچ سجار کبیٹائی نہیں کی ہیں انہوں نے کبیٹی تک کالا پانی کی سجا ہوئی ہے ایک سیدھا سا سوال اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے پوچھا جا رہا کہا جا رہا ہے انیرود جی میں آ رہا ہوں وینہ جی میں آپ کی طرف آ رہا وینہ جی میں آ رہا تو انہوں نے جو دو کتابیں لکھتے تھے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ارود جی سوال سنیے گا کیا نیشن وائٹ پریزنس اب اسود الدین او ایسی اپنا الگ الگ راجیوں میں رکھنا چاہتے ہیں ابھی تک ان کے پاس وہ اسپیس نہیں مل پارا تھا دوسرے راجیوں کے سرکار ان کو انٹری نہیں دے رہی تھی وہاں جانے کے لئے کارکرم کرنے کے لئے اور یہ بی جے پی کو سوٹ کرتا ہے کہ او ایسی جتنا بڑھتے ہیں جتنا بڑھتے ہیں جتنا بستار کرتے ہیں اپنی پارٹی کا بی جے پی کو اس سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ جو بپکشی اسپیس ہے اس میں کھلوڑی مچے گی یہ تو سچ ہے نا جب بڑھتے ہیں یہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں میں نے چیسے یہی پوچھا سب لوگوں سے ربھا جی بری سے پترکار ہیں میں نے یہی پوچھا کہ سماجوہ دی پارٹی کانگریس اور اے آئی ایم او بیسی یہ تینوں لوگ یو پی ای ون یو پی ای ٹو میں ساتھ میں تھے بھائی یہ لوگ آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں آپس میں چناؤں نہیں کر رہے ہیں دو ہجان سکترہ میں ہم لوگوں ایک منٹ بینہ جی بول لیجیے گا ہمارے ساتھ میں تو نہیں آرے بول لیجیے آب لیجیے گا آج اتنی تلکی کیوں ہے آرے صاحب آپ جوڑ لیجیے آپ جوڑیے نا آپ عویسی کو جوڑیے کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں بلکل جوڑیے کار شیغو پر گولی چلا موسیل راست بنانے والا لڑائی ان دونوں کے بیچ میں ہیں لڑائی ان لوگوں کے بیچ میں ہیں جاتی کے نام پہ بھٹیے کیے دھرم کے نام پہ گولی یہ چلوائے ہیں دھرم کے نام پہ ایک نے راست کو بانٹ دیا ہے ہم تو بھی کاسی بات کرتے ہیں یہ چرچہ بڑی لمبی چلنے والی ہے اور اس پر اور وقت کی ضرورت ہے مگر سنجا گروال دیا آخری کومنٹ یہ جو ٹکراو کی استیتی بن رہی ہے ایک وقت میں یو پی کے ساتھ میں تھے او ایسی اب کئی نے کہی بی جے پی ان کو اپنا طریقہ مان نہیں لیکن ایک طریقے سے ان کو آسانیہ پردان کر رہی ہے جیسا کہ دوسری پارٹیاں آروپ لگا رہی ہیں آپ کا بھی یہی مت ہے دیکھئے یو ایسی ہو بی جے پی ہو یہ دونوں دیس کو برواد کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں سمجھنے کا بھی صحیح یہ ہے کہ یو آ کو روجگار کیسے ملے مہلاو کی سرچہ کیسے ہو اور دیس میں خسالی دوبارہ کیسے آئے یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں دیس میں یہ ساری پارٹیاں دیس کو خراب کرنے میں اور ہندو مسلمان جھگڑے میں موج لینا چاہتی ہے وقت کم ہے اس لیے بافی کے ساتھ میں انٹرام میں کرنا چاہوں گا بینے جی ایک آخری کومنٹ یہ ڈینٹ اگر لگے گا اس ڈینٹ کو روکیں گے کیسے سر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ ڈینٹ لگے گا اور لوگوں کو لگتا ہے بھارتی جمتا ہے پارٹی کو لگتا ہے ہمیں کوئی ڈینٹ نہیں لگی سر وقت دم ہے پرماتر پارٹی جی کانکلیٹک ریمارکس دیجئے گا اس پوری چرچہ کا نشکش ہم کیا نکالیں اور اس پورے سمیکرن کا نشکش کا نکالیں پرماتر پارٹی جی بینے جی انیروت جی سر کومنٹ نہیں آ پائے گا ایک سیکنڈ پرماتر جی پرماتر جی کو سن لیجئے آپ دونوں پارٹیوں کے لیے بہت مفید ہوگی اگر بپکشی پارٹی ٹھیک ہے بھاڑا پھیکے گئے پاسے کو اگر بپکشی پارٹیاں اپنا نیرےٹیو سیٹ کر کے اور بھائی جان جو آ رہے ہیں ان کو اپنے بورڈ بینک کو بچانے کے لیے سماجبادی پارٹی کو اپنا نیرےٹیو سیٹ کرنا پڑے گا آپ بھارتی اتنا پارٹی کے پھیکے ہوئے پارٹی پر ان کے دوارا ٹریپ کیے گئے والے معاملے پر آپ ٹریپ پتھو چلیے تو 2022 کا چناؤ ہندو مسلمان پر نپڑ جائے گا یعنی کہ 2017 جیسی استثیتی آپ دیکھ رہے چلیے اسی کومنٹ سے اور بہت معافی کے ساتھ میں میں دوسرے مہمانوں کے پاس میں آخری کومنٹ کے لیے نہیں آسکا آپ سب ہی مہمانوں کا بہت شکر ہے آپ لوگوں نے وقت دکھالا آرنائی ٹی وی کے مادم سے اور انرود جی آپ کا سیف خان صاحب آپ کا وینے سنگ جی آپ کا عرون راجبر جی پرواتر پارٹی جی اور سنجے اگروال جی آپ لوگوں نے وقت دکھالا مگر جیسا کہ پرواتر پارٹی یہ کہہ رہے تھے کہ 2017 کے ویدان سبا چناؤ جیسی استثیتی بنتی ہوئی دیکھ رہی چاہے وہ بینگول ہو بیہار سے جو اکسیجن ملا ہے OEC کا بینگول میں اس کا اثر کیسا ہوگا یا پھر اتر پردیوش میں OEC فیکٹر کتنا کام کرے گا بپکشی پارٹیوں کو نقصان کتنا ہوگا یا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیا یہ وین ماغی مو ماغی مراد مل گئی ہے لیکن جو کچھ بھی ہو راجنیتی جس اس طرح پر بھی جائے لیکن جنتہ کا حیث اور آپ سے بھائیچارہ جس کو کوئی خطرہ نہ ہو آج کی اسٹیشن میں اتنا ہی آپ بنے رہے آر نائن ٹی وی کے ساتھ